اسلام علیکم ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے اور جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اللہ دشمن ہے کافروں کا اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف آیات جو واضح ہیں اور نہیں انکار کرتے ہیں مگر نافرمان اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا اور اس کی جو ان کے پاس ہے تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب کتاب اللہ کو پیچھ ہی اپنی پیٹوں کے گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑا کرتے تھے شیعاتین سلطنت میں سلیمان کی حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیعاتین ہی کفر کرتے تھے سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابر میں تو ہم آج منا رہے ہیں افطاری کے لیے چکن چڑھا انسٹنٹ جو کہ بہت جلدی تیار ہو جائے گا میری ہول چکن ہے اگر آپ کو باربیکیو سٹائل چکن لینی ہے ایک چکن لے کے اس کے فور پیسز کروانے ہیں لیگن تھائل یہ نہیں ہے تا وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے ہول چکن میں بنا رہی ہوں تو میرے پاس یہ ایک ہول چکن ہے اس میں اب ہم چیزیں ڈالیں گے سب سے پہلے میں اس میں جنجر گارلک پیس ڈالوں گی وان ٹی سپون پاورڈر ڈالوں گی پیپرکا پاورڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں کشمیری لال مرچ ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ تندوری مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں پیسا ہوا کالی مرچ پسی ہوئی ہے میرے پاس یہ وہ ڈالی ہے نمک ایٹھو ٹیسٹ ہے گرم مسالہ پاورڈر میں پاس فریش پساوہ ہے گرم مسالہ پاورڈر میں نے وہ ڈالا ہے کا ہوتا ہے چاٹ مسالہ ہے پاکستان کا ہے تو میں وان ٹی سپون ڈالوں گی بھی زیادہ نہیں ڈالیں گی میرے بچے کھاتے ہیں اس کے ساتھ میں ڈال مرچ ڈالوں گی پی سیوی ڈال مرچ پاورڈر وان ٹی سپون ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس میں ہم ڈالیں گے وان ٹی سپون ڈال ڈال اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں میں زیرا ڈالنا بھول گی تھی تو میں نے ابھی زیرا کوٹا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے بھی ون ٹی سپون زیرا ہے اس کو اب ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن ڈال کے ہم اس کو اتمائرنیٹ کریں گے کہ آپ کی افتاری کا ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو بیک کر لیں تو میں نے اس کو بیک کیا تھا اگر آپ کو اس کو ائر فرائر میں بنانا ہے تو آپ ائر فرائر میں بنا سکتے ہیں سیمی سے طریقے سے آپ اس میں بیکنگ ڈیش میں رکھیں اور اس کو آپ اگر آپ کے پاس آئل سپری ہے تو آپ وہ کر دیں نہیں تو آپ ون ٹو ٹی بل سپون آئل ڈالیں اس میں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فور ہنڈرڈ پہ رکھیں ترڈی منٹس پہ آپ اس کو ائر فرائر کر سکتے ہیں میں نے اس کو بیک کیا تھا ترڈی فائف منٹ پہ رکھا تھا فور ہنڈرڈ فارن ہائٹ پہ اور ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ فور سلسیس پہ تو ہم نے اس کو تھرڈی فائف منٹ پہ بیک کیا تھا آپ اس کو ائر فرائر بھی کر سکتے ہیں کتنے مزے کی چکن یمی یمی سی بیک ہو گئی ہے میں نے تین آلووں کو بوائل کر لیا ہے پوٹیٹوز کو اور پھیل کر لیا ہے آپ اس کے اندر ہم اس کو ہم پہلے میش کریں گے پوٹیٹوز کو مزہر سے اب اس میں ہم سال دالیں گے اے تو تیسٹ اور پیپر ہایف ٹی سپون گرم مسارا ڈالا پیساوا اور اب ہم اس میں نت میک ڈال رہے ہیں جائفو فریش کر کے ٹیبل سپون میرے پاس مارجرین ہے اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں ہاینا ہایف ٹیبل سپون بٹر اور ہم انڈے کی ایگ یوک بھی ڈال دیں گے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایگ یوک ڈالیں گے اور ایگ وائٹ ہم نے یہاں نکال لیا ہے ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ برا پورا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو جب فرائے کرنے لگیں گے تو ہم ایگ وائٹ لیں گے ساتھ میں بریٹ کرمز لیں گے اور میدہ لیں گے اور پھر اس میں دیپ فرائے کرتے جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی تو تھوڑی دیپ بات ملتے ہیں تو میرا بیٹر یہ ایسے تیار ہو گیا تھا اور میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تھوڑ دیر میرینیٹ کرنے کے لیے اور افتاری سے ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کو نکال کے پہلے بریٹ کرمز میں ڈپ کیا پھر میں نے انڈے میں ڈپ کیا پھر میں نے میدے میں ڈپ کیا لیکن پتہ نہیں میرا میدہ بیسن کی طرح کی بڑھ رہا ہے یلو یلو لائٹ آ رہی ہے سوڑی اس کی لیکن یہ میدہ ہے یہ بیسن نہیں ہے میں نے اس کو ڈپ کر کے پھر میں نے اس کو دوبارہ سے بریٹ کرم میں ڈپ کر کے پھر میں نے اس کو شیلو فرائے کیا ہے ڈو ٹیبل سپون ڈال کے فرائے پین میں آپ کو ڈپ فرائے کرنا ہے وہ بھی کل سا کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن بہت مزے کے بنے تھے بہت یمی بنے تھے بس شکل اس کی تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی تو اس لئے پہلے جب میں نے اس کو ڈالا تو میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو نہیں بناتی رہی بھی میں نے کہا نہیں چلو کوئی بات نہیں آپ کو بھی دکھاؤں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو خیر بنا بہت مزے کا تھا بہت یمی سا مزے کا مزا تھا تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور یہ بہت ہی دونوں چیزیں ڈشیز جو ہیں چکن بھی اور یہ آلو کے کٹلیس بھی یہ بہت جلدی اور رمضان میں تو بہت زیادہ ہی وہ ہوتا ہے کہ جلدی دی بنا لیں تو افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت آسان ہیں بنائیے گا ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی